اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پرابیوز میں آج غزت کے موجودہ حالات پر بات کرتے ہیں ہیلائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس وقت اسرائیلی حکومت بڑی پریشان ہے اور مجاہدین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی آخر کیوں آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا اسرائیل کو اور امریکہ کو سمجھا رہی تھی کہ جنگ بند کی جائے لیکن اسرائیل اور امریکہ اتنے گھمڑ اور غرور میں بات کر رہا تھا ان کا ایک جملہ تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر ہم غزہ کو فلسطین کو اور حماس کو ختم کر دے گئے لیکن گزش تک کل اب تہتر دن مکمل ہو گئے ہیں لیکن حماس ختم نہیں ہونے پایا ہے بلکہ خبر آ رہی ہے کہ حماس نے مجاہدین نے غزہ کی سلکوں کو اسرائیلی فوجیوں کے لئے قبرستان بنا دیا ہے اور بڑی تعداد میں دوہزار چودہ کے زمینی حملے میں جتنے مرے تھے اس سے بھی دو گناہ بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور غزہ کی سلکیں اب اسرائیلی فوجیوں کے لئے جان لیوہ بھول بھلیا بن گئی ہے بری طریقے سے اسرائیلی فوجی مارے جا رہے ہیں اور ان کے ٹینک ان کی فوجی گاڑیوں کو مجاہدین تباہ کر رہے ہیں غزہ جنگ کے تہتر روز مکمل ہو جانے کے باوجود بھی غزہ اور حماس ختم نہیں ہو پایا ہے حالانکہ گزش تک کل اسرائیلی فوجیوں نے جبالیہ میں قتل عام کیا ساٹھ سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا اس کے باوجود خان یونس کے علاقے میں اور ایسے ہی سلاہ الدین بیت اللہیہ شیخ رزوان سلاہ الدین اسٹریپ میں مجاہدین نے زبردست انداز میں اسرائیلی آتقبادی فوجیوں کا مقابلہ کیا اب اسرائیل کے جو قیدی ہیں اسرائیل کے جو قیدی ہیں مجاہدین کے پاس حماس کے پاس اب اسرائیلی قیدیوں کے گھر والے حمد ہار چکے ہیں اور ان کا سبر ختم ہو چکا ہے اور وہ اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر حال میں جنگ بند کی جائے اور مجاہدین سے حماس سے باتچیت کی جائے اب اسرائیلی حکومت حماس سے باتچیت کرنا چاہتی ہے جنگ بندی کو لے کر ڈائیلوگ کرنا چاہتی ہے مگر حماس کا کہنا ہے کہ اب ہم عارضی جنگ بندی نہیں کرے گے یعنی دو دن تین دن پانچ دن ایک ہفتہ دس دن کی جنگ بندی نہیں کرے گے حماس کا کہنا ہے کہ مستقل جنگ بندی کرنا ہو تو ہم باتچیت کریں گے فرانس نے بھی غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے اٹلی میں بھی بقاعدہ جنگ بندی کی اپیل کی جا رہی ہے اور جگہ جگہ حماس اور مجاہدین اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں لوگ آندولن کر رہی ہیں اسرائیلی فورسز بھی جان لیوہ حملہ کر رہی ہے اور عام شہریوں کو مار رہی ہے غزہ پر اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہے خبریں ہیں کہ چھتیس اسپتال ہے غزہ میں چھتیس اسپتال میں سے صرف آٹھ اسپتال جزوی طور پر شروع ہے باقی تقریباً اسپتالوں پر بھی اسرائیل نے بمباری کر کے اسرائیل نے تمام اسپتالوں کو ختم کر دیا ہے ایک سو تیس امریکی ملازمین نے بھی جو بائیڈن کو خط لکھ کر اور دیمان کیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے یعنی چاروں طرف سے امریکہ اور اسرائیل گھر چکا ہے اور پوری دنیا اب مطالبہ کر رہی ہے کہ مستقل جنگ بندی کی جائے غزہ کے حالات بڑے برے ہیں لیکن جتنے غزہ کے حالات برے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اسرائیلی فوجیوں کے حالات برے ہیں اسرائیل بری طریقے سے غزہ جنگ میں پھنس چکا ہے اور اسرائیل بات چیت کر کے جنگ بندی چاہتا ہے مگر مجاہدین نے کہا ہے کہ اب جنگ بند ہوگی تو آرزی نہیں ٹیمپریر نہیں مستقل طور پر جنگ بند ہوگی تو ہم بات چیت کریں گے اور جتنے یہ غمالی ہے یہ غمالی کہ خاندانوں کا صبر ختم ہو چکا ہے اور وہ اسرائیلی فوج پر لگاتار اسرائیلی حکومتر مطالبہ اور زوردار رہے ہیں کہ مستقل جنگ بندی کی جائے اور مجاہدین سے بات چیت کی جائے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریجی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑو میں درد گردو میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے بھی کانٹیکٹ